دوستو یہ دولت موکل کی حاضری کا آسان عمل آج آپ کی خدمت میں شیئر کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ارجن روپیہ پیسہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا آپ مال و دولت اور جو انا مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں غیبی طور پر یا آپ امیر خبیر بننے کے دولت مند بننے کے خواہش مند ہے یا آپ کو اچانک ایسی ضرورت پر درپیش ہو جاتی ہے جس میں آپ کو روپیہ پیسہ کی ضرورت ہے تو دوستو یہ عمل کر کے آپ جو ہے نا اس موکل کے ذریعے روپیہ پیسہ حاصل کر سکتے ہیں جتنی بھی مال و دولت کی ضرورت ہوں یہ جو موکل ہے یہ موکل آپ کی مالی مدد کرے گا اور دوستو موکل کے ذریعے روپیہ پیسہ دولت حاصل کرنا اور غیبی مدد ہونے کا یہ بہت ہی پاورفل تیز تینی عمل ہے جو آپ کو بتانے لگے ہیں چلیے دوستو آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے عمل کیا جائے گا دوستو اس عمل کو ہر مسلم وہ غیر مسلم ہندو عیسائی سکھ مسلمان ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے خواتین و عزرات یہ عمل کر سکتے ہیں سال سے کم عمر نہ ہو اس بات کا خیار رکھنا ہے بالک ہونا ضروری ہے تو دوستو یہ عمل آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں جس ٹیم آپ چھائے کر سکتے ہیں اس عمل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کیونکہ اس کا جو موکل ہے وہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوگا تو دوستو آپ نے سفید چادر لے لینے ہیں اس کو آپ نے بچھا لینے ہیں زمین پر آپ نے اس چادر پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گرد حسار لگا لینا ہے یافیزو 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 کو آپ نے اکتالیس مرد بپڑھ کے اپنے گرد آپ نے حسار لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو دوستو عمل جب آپ شروع کرنے لگے تو تنہائی ہو آپ نے الیدہ روم میں جو ہے نا تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے دن کو بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کوئی دن مقرر نہیں ہے کسی دن بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اور کسی ٹیم بھی آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سفیج چادر بچھا کہ اس پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کے دوران آپ کو اچھی سی جو انا اتر اپنے آپ کپڑوں پر آپ لگا لیں اور آپ نے یہ عمل جو آپ کو کلمات بتانے لگیں ان کو آپ نے آٹھ سو ستر مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لینا ہے تو دوستو آپ نے جو انا پابندی کرنی ہے یعنی پہلے دن آپ نے اگر رات کو نو بجے عمل کیا تو رزانہ نو بجے کریں اگر آپ نے دن کو دس بجے کیا ہے تو دن کو دس بجے کریں ٹیم کی پابندی آپ لازمی رکھیں اور اس عمل کو آپ نے راز میں رکھنا ہے کسی کو آپ نے شیئر نہیں کرنا کہ میں فلاں عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ جو انا آپ نے اس بات کو راز میں رکھنا ہے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے سات دن تک یہ عمل کرنا ہے سات دن تک اپنی یہ عمل جاری رکھنا ہے اور عمل کے دوران آپ نے بڑا گوشت کچھی پیاز کچھا لیسن اور چاول یہ چار چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے اور سات دن کا یہ عمل ہے جب ساتویں دن ہو تو آپ نے اپنے پاس تین گلاب کے پھول تین آپ نے برفی اور تین آپ نے گلاب جامن آپ نے یہ تین دن اپنے پاس ضرور رکھنے بطوراً توفتاً آپ نے اس جو موقع حاضر ہوگئے انسانی شکل میں اس عمل کا جو موقع ہوگا اس کو پیش کرنا ہے تو دوستو طریقہ یوں ہے جب ساتویں دن ہو جائے گا تو عمل کے دوران اگر موقع نظر آئے آپ کو تو آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے جب تک کہ آپ کی تعداد آٹھ سو ستر مرتبہ پوری نہیں ہو جاتی جب یہ عمل کی تعداد آٹھ سو ستر مرتبہ پوری ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس سے بات کرنی ہو آپ کو سلام کہے گا تو آپ نے اس کو جواب دینے والے کو مرسلام کہنا ہے اور دوستو آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کموسن موکل احضرو کموسن موکل احضرو کموسن موکل احضرو آٹھ سو ستر مرتبہ کی تعداد میں یہ پڑھنا ہے تو دوستو جب لازدن ہوگا جب وہ آپ کو سلام کہے آپ نے جواب دینے تو کہے گا مجھے کیوں بلائے ہیں میرے کو کیوں تکلیف دیئے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں جو انہا مالی مسائل کی وجہ سے جو انہا پریشانی ہیں اور آپ ہماری جو انہا مالی مدد فرمائیں اور یہ جو توفہ ہے یہ ہماری طرف سے آپ قبول فرمائیں اور ہماری جو انہا مالی ہیلپ اور مدد فرمائیں آپ نے وہ جو آپ نے رکھا ہوگا گلاب کے پھول گلاب جامن اور برفی وہ آپ نے اس کو بطور توفتن پیش کر دینا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ وہ مالی جو انہا ہیلپ کرے گا مالی مدد کرے گا تو دوستو اس عمل کی اجازت کے لئے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دباہ دینا ہے دعا الہ پاک آپ کے تمام جائز اور نیک مقاصد کو پورا فرمائیں آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ